اسلام علیکم قائز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہیں انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے آج یہ جو ہماری کلائنٹ ہیں ان کے بال کافی ڈرائن ڈائمیج ہے رہے ہیں اور ان کے ہائی لائٹس بھی ہم نے لائٹ کلر کے کرنے ہیں اور ان کے جو بیس کلر ہے اس کو بھی ہم نے بیلنس کرنا ہے کافی زیادہ ان کے بالوں پر کلر مطلب مکس اپ سا ہوا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہم نیچے ایک لیئر لیں گے اور درمیانے سائز کے ہم چنگز نکالیں گے اور اگر اس طرح کوئی موٹا چنگز بیچ میں آجائے تو آپ اس کو ٹیل کوم کی سلاکھ اس سے آپ نیچے سے نیٹ کر سکتے ہیں اور فائل پیپر رکھیں اس کے اوپر ہم نے جو یہ پیسٹ بنایا ہے اس کا بلانڈر کا اور ساتھ والیوم کا وہ ہم لگا دیں گے اور اس کی جو ریسپی ہے وہ آپ نوٹ کر لیں ہمیشہ جب بھی ہم کٹ ڈاؤن کرتے ہیں ایک حصے ہم پورڈر ڈالتے ہیں اور دو حصے ہم والیوم ڈالتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا تھک میں چاہیے تو آپ ایک حصے پاورڈر اور اس کو تھوڑا سا دو حصے سے تھوڑا کم رکھ کے آپ والیوم آپ اس کے اندر ڈال سکتے ہیں تو وہ تھک میں اس کا پیسٹ دیار ہوگا اور وہ بھی بالوں کو جلدی لفٹ کرے گا ان کا پہلے ہی کلر میں مطلب کافی نیچے تھا تو اس لئے ہم نے ان کے ٹونٹی والیوم سے میں ان کا کر رہی ہوں لفٹ کیونکہ بال پہلے ہی ڈیمیج بہت تھے پھر اس طرح اگر ہم فورٹی والیوم یوز کرتے تو اور زیادہ بال ڈیمیج ہونے کا خطرہ تھا جی اب آپ اس طرح فائل ایک دفعہ ٹرن کریں پھر دوسری دفعہ ٹرن کریں اور سائیڈوں سے لاک کر دیں اس کو ایسے گائز یہ یہاں پہ کیمرے میں تھوڑا بہت ریزلٹ یہ چینج ہوتا ہے کیونکہ کیمرے ہمارے نورمل کیمرے ہیں اس میں جو براؤن ٹون بھی تھوڑی سی کوپر میں آتی ہے تو بلکل ایکوریٹ جو اس وقت ہم دیکھتے ہیں وہ بہت اچھا ریزلٹ آیا اس کا جب ہم نے ان کے بالوں پہ کیا یہ دیکھ اوپر سے بال بلیک بھی تھے براؤن بھی تھے تو ہم نے ان کو بیس کلر میں بھی ایکول کرنا ہے تو میں اب انشاءاللہ اس کے ساتھ ساتھ اب میں نے یہ بیس کلر بھی اپلائے کر دینا ہے ساتھ ساتھ ابھی میں یہ فائل لگا رہی ہوں ابھی میں یہ فائل لگا رہی ہوں ابھی اس کو منبند کریں گے تو اس کے بعد میں آپ کو ڈائی بیس کلر جو میں نے ڈائی کرنا ہے اس کی بھی ریسپی نوٹ کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں اس پہ بھی آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا کتنا زیادہ یلو اور انسا شیڈ تھا تو ہم نے یعنی اس کو بھی لیفٹ کرنا تھا تاکہ یہ ایک بیلنس کلر آ جائے ان کے کافی تھک بال ہیں تو ان کو تھک بالوں پر ہمیں ویسے 30 بھی لگا سکتے تھے لیکن سرد ڈائیمیج ہونے کی ویسے میں نے 20 والیم یوز کیا تو ہمیں تھوڑا زیادہ ٹائم لگ گیا ان کا لیفٹ کرنے میں لیکن الحمدللہ اچھا لیفٹ ہو گیا ان کا کلر جو ان کو چاہیے تھا یہ دیکھیں اس میں کتنی زیادہ اورنج اور یہ نیچے ریڈ کوپر سی ٹون ہے اب اس کے اوپر میں سیون تھری یوز کر رہی ہوں اچھی طرح بالوں پر میں جب بھی کلر لگاتی ہوں تو میں بالکل بالوں پر جیسے کسی چیز پر کلنزنگ کرتے ہیں میں اسی طرح بالوں کے اندر سمرش کرتی ہوں کلر یہ دیکھیں ایسے میں نے بار بار اس کو انگلے فنگرز کے ساتھ اس کو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہر ایک بال پر کلر آ جائے کوئی رہ نہ جائے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بال پکڑ پکڑ کے اس کے اوپر یہ دیکھیں ایسے میری خیال میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی سمجھ نہیں آئی تو آپ مجھے کومنٹس میں کومنٹس دے کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا یوز کی ہے کہاں پہ کیا میں آپ کو ضرور بتاؤں گی موسیقی 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 اس طرح آپ نے لگاتے جانا ہے اس کو ساتھ ساتھ ایک نیچے جو بال چھوڑتے جانا ان پر ڈائی لگاتے جانا ہے میں زیادہ تر ایسی ہی سٹریکز ہائی لائٹس اور بیٹ پیس کلر کرتی ہوں ایک ہی ٹائم میں میں نے سارا کچھ لگانا آتا ہے آپ پلیز میرے چینل کو جو دیکھتے ہیں سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ آپ کو میری کوئی بھی نئی ویڈیو کا مطلب لنک آجائے کرے گا کوئی بھی نئی ویڈیو میں کروں گی دوں گی تو آپ کو پتہ چل جائے گا اور آپ کو کچھ بھی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھے کومنٹس میں ضرور پھول سکتے ہیں آپ میرے چینل کو شیئر بھی کریں لائٹ بھی کریں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے باری باری بالوں پر ٹونٹی وولیم سے لفٹ کرنے کا یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ بال آرام آرام سے لفٹ ہوتے ہیں تو آپ نے کلر بھی اگر کرنا ہو تو وہ بھی اس نے ٹائم میں ہینڈل ہو جاتا ہے اگر ہم یہاں ٹونٹی وولیم لگا دیتے ہیں اور اس نے جلدی جلدی لفٹ کرنا تھا تو وہ ابھی ہم نے پورے لگائے بھی نہیں ہونا تھا تو نیچے والے بالوں پر ضرور سے زیادہ وائٹ آ جاتا ہے پھر سٹویکس وائٹ سی ہو جاتی ہیں وہ پھر کئیوں کو وہ پسند نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے ٹونٹی وولیم کا چوز کیا جب تک ہم نے بیس کلر بھی کرنا ہے اس کی بھی ٹائمنگ دینی ہے اس وقت ہماری سٹویکس بھی لفٹ ہو چکی ہوں گی جتنا ہمیں اس کو لفٹ کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کتنے سارے کلر ہیں بالوں میں تو اس کو کافی یہ مشکل کام تھا ان کے بالوں کا اس لئے ہم نے اس پر پوری محنت کیا ہے حرام رام سے کیا یہ یہ دیکھیں اگر کہیں سے آپ کی موٹی لائن نکل آئی ہے تو آپ نیچے سے اس کو دوبارہ سے نیٹ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس پر لگائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے پکڑ کے دونوں طرف سے اور آپ نے اس کو لگا دینا اچھی طرح ان کے ہم نے دراصل پولر پہ اور بھی کام ہوتا ہے کئی دفعہ کوئی میس ہو جاتی ہے ویڈیو تو ان کے ہم نے اس کے ڈائی تک کی ویڈیو بنائی ہوئی ہے اس کے بعد ہم نے واش کیا تھا بالوں کو واش کرنے کے بعد میں نے ان کو مطلب جب ہم نے واش کر لیا اس کے بعد ہم نے ان کو گلاوس دیا ہے گلاوس میں نے جس نمبر سے دیا ہے نائن ڈبل ڈو سے ٹوانٹی والیم ڈال کے میں نے نائن ڈبل ڈبل ڈو یوز کیا ٹوانٹی والیم کے ساتھ تو وہ ہم نے لگایا ٹوانٹی منٹ وہ ہم نے لگا کے جب ہم نے بالوں کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد ہم نے سمارٹ بانڈ کا سٹیپ ون جو ہم نے وہ اس کی سپریے کی پانچ منٹ لگا کے رکھی اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر جو سمارٹ بانڈ کا سٹیپ ٹو ہے وہ ہم نے اس کا ماسک ہوتا ہے وہ لگایا ہم نے پانچ منٹ اس کے بعد ہم نے بالوں کو واش کر لیا واش کرنے کے بعد ہم نے ان کو ڈرائر کیا ڈرائر کرنے کے بعد ہم نے ان کو آئرن کیا تو اس کا جو رزلٹ ہے وہ پھر ہم آپ کو لاسٹ پہ دکھائیں گے تو یہ اب میں فرنٹ پہ آ چکی ہوں ان کی سائیڈ مانگ یہ دیکھے دیتی تھی سائیڈ مانگ ہے اس کا میں نے اسی حساب سے سائیڈ کو لیفٹ رائٹ بنایا فرنٹ سے میں نے یہ دیکھیں آگے سے جو ان کی کٹنگ تھی فور ہیڈ والی ان کو لیدہ سے میں نے لگایا بیک کی اس طرح سارا اور ساتھ یہ بیس کل ہے یہ دیکھیں جی یہ لیفٹ اوکے ہم نے یہاں تک آنا تھا یہ بیچ میں ہم چیک کر رہے تھے کہ آہستہ آہستہ یہ دیکھیں یہاں تک ہم نے یہ کلر لے کے آنا تھا یہ تھوڑے بہت نیچے ابھی پیچ تھے ہم نے دوبارہ بند کر دیئے تھوڑی دوے بعد ہم نے دوبارہ اس کو کھولا تو بالکل ایکول یہ دیکھیں یہ جی ہمارا رزلٹ ہے یہ بیس کلر ہے ان کا یہ کیمرے کی وجہ سے اس کی لائٹ کی وجہ سے تھوڑا سا ریفلیکٹ پڑھ رہا ہے ورنہ یہ بڑا اچھا اور ان کا اس وقت دیکھنے میں بہت اچھا کلر تھا کیونکہ کیمروں میں اس طرح کا نہیں آتا لیکن یہ کہ ان کا کافی اچھا کلر ہو گیا لائٹ کلر کلر